بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈیلی اینڈ ڈیلیشیز دال چنہ اور دولیوی ماش کی دال اس میں ایڈ کر کے بہت مزے کی دال بنتی ہے اس کے لئے زیادہ پیاز کی ضرورت نہیں آدھا کلو دال کے لئے ایک پیاز کافی ہے اس کو سلائس کر کے آپ نے آئل کے ساتھ چولے پر رکھ دینا ہے سبز مرچوں کو درک اور لیسن کا پیسٹ بنا لینا چاپر میں چاپ کر لیں ٹماتر بھر ہی کاٹ کے بھی اس کے اندر شامل کر لیں اچھے سے اس کو ہلائیں تاکہ ٹماتر جو ہیں وہ نرم ہو جائیں اگر آپ کو میری یہ کوئک اور ڈیلیشیز ریسپیز اچھی لگ رہی ہیں تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں اور آپ ٹرائے کر رہے ہیں یا نہیں دال بھی اگر اچھی پہنی ہو صحیح سے پکی ہو مزیدار ہو تو بچے بڑے بہت شوق سے کھاتے ہیں اور یہ ویسے بھی ہیلتی ہے سبسی میٹ چکن کے ساتھ ان چیزوں کو بھی لینا چاہیے ان میں بھی بہت سے وائٹامنز اور منورلز ہوتے ہیں یہ بھی ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے آپ نے اس میں نمک کالی میچ اور ہلتی شامل کر لینے اور اس کو اچھے سے بھون لینا ہے مسالہ اچھے سے بن جائے تو آپ اس میں دال ایڈ کر لیں جو کہ پندرہ منٹ پہلے بھگوئی ہوئی ہے وہ اب کافی سافٹ ہو گئی ہے اس کو آپ نے اچھے سے بھوننا ہے تاکہ مسالہ اس میں رچ بس جائے میڈیم فلیم ہی رکھنا ہے جب فلیم زیادہ ہائی رکھنا ہو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی یہ مسالے کو اچھی طرح آپ نے میکس کر لینا ہے دوسری دال جو اس کی کوانٹیٹی آپ نے اگر یہ آدھا کلو ہے تو دو مٹھیاں یا ایک کپ کافی ہے وہ دال آپ نے اس کو بھگو دینا ہے جب یہ دال ایڈ کر لینا ہے اتنے سے ٹائم کے لیے اور اچھے سے اس کو واش کر لینا ہے ایک دوسرے طریقے سے بھی دال بنا جاتی ہے کہ سارا کچھ ایڈ کر کے اس کو تڑکہ بعد میں لگایا جاتا ہے سٹیم دے لی جاتی ہے پہلے لیکن اس انداز سے بنانے میں مجھے زیادہ مزہ بھی آتا ہے اور مزے کی بھی بنتی ہے اچھے سے آپ نے بھون لینا جو مسالہ اس کا نظر آ رہا ہو کالے ماش کی جو دلیوی دال ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھے سے بن چکی ہے اس کا آئل نکلنا شروع ہو چکا ہے اور یہ کتنی خوبصورت لگ رہی اب آپ اس میں کالے ماش کی دلیوی دال ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ نے اس کو اچھے سے ہلانا ہے تاکہ دونوں میں مسالہ اچھی طرح رس بس جائے چونکہ مسالہ بن چکا ہے آپ نے اس میں پانی آئیڈ کر لینا تین گلاس پانی کافی ہوں گے آپ نے اس کو سٹیم پر رکھ دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے گل جائے جب آپ نے سٹیم کھول لی ہیں تو آپ نے چیک کرنا ہے کہ دال اچھے سے گل چکی ہے یا نہیں اگر تو نہیں تو آپ اس کو دوبارہ سٹیم دے لیں ادروائیس ففٹین منٹس اناف ہیں یہ دونوں دالوں کے اچھی طرح پکنے کے لیے اب آپ نے فلیم کو فل کر لینا آپ اس میں تھوڑی سی کالے میں چھسپے ضرورت اور بھی آئیڈ کر سکتے ہیں گرم مسالہ اور سکھا دنیا بھی شامل کر سکتے ہیں اور جو ہانڈی کو فائنل لک دیتی ہے یعنی کہ سبز دنیا وہ بھی باریک کاٹ کے اچھے طرح واش کر کے آپ اس میں شامل کر لیں تو آپ کی ہانڈی بلکل تیار ہے اگر آپ اس کے ذائقے کو اور بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں مکھن بھی شامل کر سکتے ہیں یہ اس کے ذائقے کو اور دال مکھنی بنا دے گا دال کے ساتھ چاول نہ ہو یہ کیسے ہو سکتے ہیں آپ نے سمپل چاول بنانے کے لیے پیاز کو سلائز کر لینا ہے اور آئل اس میں شامل کر لینا ہے اس کو چولے پر رکھ لینا ہے آپ نے چاول بھگو دیں اور پیاز براؤن ہمیں پر پانی ایڈ کر لیں اور فوراں سے اوپر کور دے دیں تاکہ چاولوں کا کلر اچھا سا ہو آپ نے اس کے اندر نمک حسبے ضرورت شامل کر لینا یہ ایک میئر میں دو گلاس چاول کے لیے کافی ہے اس میں سبر میرچیں تماؤٹر اور سکھا دینیا گرم مسالہ آپ سابر زیرہ بھی شامل کر سکتے ہیں اور ساتھی چار گلاس یعنی دو گلاس چاول ہیں تو آپ چار گلاس پانی کے ایٹ کر کے فلیم تیز کرتے ہیں آپ نے چاولوں کو اچھے سے واش کر لینا ہے اس کو دو تین بار پانی نکال لینا ہے تاکہ وہ اچھے سے واش ہو جائیں چاول پانی بوائل ہونے لگ پڑے تو آپ نے چاول شامل کر دینا ہے آپ نمک ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں اگر کام لگے تو ابھی پانی موجود ہو تو آپ اس میں شامل کر کے مکس کر سکتے ہیں اس ٹیچ پہ پانی جب اس طرح ہو تو آپ فلیم تھوڑا میڈیم کر لیں اور اس کو ڈرائے ہونے دے جیسے ہی پانی اور تھوڑا خوشک ہو جائے تو آپ نے اس کو بلکل ہلکی سی آنچ پہ دم والی آنچ پہ رکھ لینا ہے اس طرح کھلے کھلے چاول بنیں گے اور یہ جتار چاول مزیدار تیار ہیں